موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین ما بعد ناظرین اکرام امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بیان کیا ہے حدیث کا نمبر ہے دو ہزار بیس ٹو زیرو ٹو زیرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے لا یأکلن احد منکم بشمالی تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اسلام چونکہ مکمل دین ہے جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام چھوٹے بڑے طریقوں کو تعلیم دیا ہے بتایا ہے سکھایا ہے ہمیں کھانے پینے کے آداب اٹھنے بیٹھنے کے آداب گفتگو کے آداب پڑوسیوں کے آداب والدین کے آداب بہن بھائیوں کے آداب بیوی کے شہر کے ان تمام زندگی کی گوشوں میں ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے اور ہمیں اس کے آداب سکھائے ہیں کھانے پینے کے آداب میں شامل ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو دہنے ہاتھ سے کھائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کھائیں بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کھانے سے اجتناب کریں اس سے بچیں ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص الٹے ہاتھ سے کھاتا یا پیتا ہے اس کے ساتھ اس کے کھانے اور پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اپنی زندگی کا یہ میعار سمجھ لیا ہے یا اس کو ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھائیں اور الٹے ہاتھ سے پیئیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی مجلسوں میں محفلوں میں ہم غیر مسلم کی بات نہیں کرتے ان کے یہاں تو خیر کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ آج کے نوجوان اور خاص طور پر جدید تعلیمی آفتہ لوگ وہ عام طور پر الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اسلامی شریعت نے اس کو منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے نہ کھائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دہنے ہاتھ سے کھائیں دہنے ہاتھ سے پیئیں ہم نے دیکھا ہے کارخانوں میں جو لوگ دستکاری کا کام کرتے ہیں وہ اپنے کام کے دوران پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں یا کوئی تھندہ مشروب مگا لیتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے رہتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے اسے پیتے رہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے گھر میں اگر آپ نے لکڑی کا کام کرایا ہے کارپینڈر کو بلایا ہے یا آپ نے تعمیر و مرمت کا کام کراتے ہیں راج مزدور کو بلاتے ہیں تو وہ عام طور پر الٹے ہاتھ سے چائے پیتا ہے الٹے ہاتھ سے پانی پیتا ہے تو اس طریقے کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے ہم پانی پیئے تو رک جائیں کام بند کر دیں کتنی دیر لگتی ہے اور دہنے ہاتھ سے ہم پانی پیئے دہنے ہاتھ سے ہم چائے پیئے اور دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں تو اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کھانے پینے میں اپنے دہنے ہاتھ کا استعمال کریں اور بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے استناب کریں پرہیز کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرماتے تھے اور بچپن ہی سے ان کی تربیت فرماتے تھے ایک مرتبہ کھانے میں آپ کے ساتھ ایک بچہ شامل ہوا جس نے اپنے الٹے ہاتھ کو برطن میں ڈال دیا اور اس کو گھمانا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اے بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ تو یہ کھانے کے آداب ہیں کہ جہاں استماعی طور پر کھائیں یا انفرادی طور پر کھائیں تو دہنے ہاتھ سے کھائیں الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور الٹے ہاتھ سے کھانے سے استناب کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں